اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس این ویورز میں ہوں کمر زمان آج کے نئے لیکچر کے ساتھ آج ہم جو ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس تین سب ٹاپک ہیں جس میں ہم ڈیفرنٹ فلوٹنگ ویلیوز کو ڈیل کرنا سیکھیں گے جس میں ہمارے پاس ایک ہے پرابلم ویٹ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر سائنٹیفک این ایکسپنینچل نوٹیشن رینج اینڈ پریسزن اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا پرابلم ہے کینسلیشن ایرر کا کینسلیشن ایرر کا مطلب یہ ہوتا ہے پروگرامنگ میں کہ جب ہمارے پاس دو مختلف ویلیو جو کے فلوٹائپس کی ہیں اور اس میں ایک ویلیو ہمارے پاس کافی لارج اور دوسری ویلیو ہمارے پاس کافی سمال ویلیو ہو تو جب ہم ان کو اپس میں اڈیشن کا آپریشن اپلائی کرتے ہیں تو اس میں جو اس کا سمال پورشن ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے تو اس طرح کی ایرر کو کہا جاتا ہے کینسلیشن ایرر یعنی اس میں آنسر جو آپ کا وہ راؤنڈ آف کر کے دے دیا جاتا ہے دوسرا جو اس کا پرابلم ہے ہمارے پاس وہ ہے اریتمیٹک انڈر فلو کا یعنی کہتا ہے یہ ایرر اس وقت آتا ہے جب ہم کوئی اریتمیٹیکل کلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں دو بہت چھوٹی ویلیوز کے اوپر آپ کا آنسر جو ہے وہ راؤنڈ آف کر کے زیرو کی فارم میں دے دیا جاتا ہے تو ایسے ایرر کو کہا جاتا ہے اریتمیٹک انڈر فلو پھر ایک ہوتا ہے ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں اریتمیٹک اوور فلو اور اوور فلو کی ایرر اس وقت آتا ہے جب سیم یعنی کلکولیشن ہم کرتے ہیں اریتمیٹک ویلیوز کی لیکن اس میں جو دونوں ویلیوز ہمارے پاس ہیں وہ کافی لارج ویلیوز ہوتی ہیں اور اتنی لارج ویلیوز ہوتی ہیں کہ وہ اس متعلقہ ڈیٹر ٹائپ کی رینج سے باہر ہو جاتی ہیں تو اس میں آنسر جو ہے وہ آپ کا کافی لارج آ جاتا ہے یعنی آپ کو گاربج ویلیو جو ہے وہ ڈسپلے کروا دی جاتی ہے تو گاربج ویلیو کیا ہے یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس کے بارے میں ڈسکس کر لیا تھا تو دوسرا جو پرابل میں ہمارے پاس وہ ہے سائنٹیفک اور ایکسپنینشل نوٹیشن اب سائنٹیفک اور ایکسپنینشل نوٹیشن کا مطلب کیا ہے بیسیکلی پروگرامنگ کے اندر ہمارے پاس بعض دفعہ بہت لارج ویلیوز آ جاتی ہیں اور اتنی لارج ویلیوز کو ہمارے لیے ریڈ کرنا کوئی اتنا ایزی جو ہے وہ کام نہیں ہوتا پھر اس کو ہم ایزی لی ریڈیبل یا اس کو ریمیموریبل کرنے کے لیے ہم کچھ سائنٹیفک اور ایکسپنینشل نوٹیشن کا ٹاپک جو ہے یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جو لاجک ہم اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ایکسپنینشل نوٹیشن کیا چیز ہے بیسیکلی تو کہتا ہے فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز can also be written in ایکسپنینشل اور سائنٹیفک نوٹیشن کہتا ہے this نوٹیشن ریپیزنٹ لارج فلوٹنگ نمبرز in سمال وی یعنی آپ کی جو کافی لارج ویلیوز ان کو سمال کر کے ڈسپلی کے با دیا جاتا ہے اور یہ آپ کا جو لاجک ہے یہ دو ایسوں پر مشتمل ہے جس میں ایک کو ہم منٹیسا اور ایک کو ایکسپنینٹ کہتے ہیں اس کی جنرل فارم یہ نیچے دی گئی ہے ایم پلاس مائنس کا مطلب یہ ہے کہ جو منٹیسا کی ویلیو ہے وہ پوزیٹیب بھی ہو سکتی ہے اور نیگٹیب بھی ہے یہ میڈ میں جو ای ہے یہ بیسیکلی ایکسپنینشل کو پریزنٹ کر رہا ہے یہ اس کے لیے سمبل استعمال کر جاتا ہے اور جو ایم پلاس مائنس این کے ساتھ یہ آپ کی ایکسپنینٹ ویلیوز کو پریزنٹ کرتا ہے تو یہ دو ڈیفرنٹ لوجکس ہیں جو دو ڈیفرنٹ ایکسامپلز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں اس میں اب اس کو فردر ہم ڈیٹیل سے کر دیکھیں تو ویلیو بیفور ای ای اس نون ایز منٹیسا ویلیو آفٹر ای اس نون ایز ایکسپنینٹ اب جو ای سے پہلے ہے وہ منٹیسا ہے اور ای کے بعد جو ہے وہ ایکسپنینٹ ہے تو اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس تین بیسک رول ہیں جو یہ ہائیلائٹڈ ہیں منٹیسا اور ایکسپنینٹ جو ہے یہ پازیٹیو یا نیگٹیو ویلیوز ہماری ہو سکتی ہیں یعنی جو ہمارے پاس ایم اور این کی ویلیو یہ پازیٹیو نیگٹیو ہو سکتی ہیں ایکسپنینٹ is always integer it can not be the real ویلیو یعنی جو ویلیو ہم ایکسپنینٹ کا مطلب ہے کہ جو ہم raise to power کی صورت میں ویلیو جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں اس کو ہم ہمیشہ integer فارم میں لکھیں گے اس کی مثال ایسے لے لیں جیسے یہ نیچے اگزامپل میں لکھا ہے 10 raise to power 3 تو ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ 10 raise to power 3.2 یا 3.5 یعنی اس کو ہم پوائنٹ میں نہیں لکھ سکتے یہ ایک بڑا ایمپارٹن پوائنٹ بھی ہے جو ہمارے پاس منٹیسا کی ویلیو ہے وہ ہمارے پاس منیمم منیمم جو ہے وہ ون یا اس سے گریٹر دین ہو سکتی ہے اور لیس دین ٹین ہو سکتی ہے یعنی ٹین بھی نہیں ہو سکتا لیس دین ٹین ہوگا اب اس کا مطلب کیا ہے یہ نیچے اگزامپل ہے کہتا ہے suppose you have a floating number 1000.0 it can be represented in scientific notation as یعنی 1.0 multiplied by 10 raise to power 3 اس کا مطلب ہے کہ جو decimal پوائنٹ آپ اوپر والی ویلیو میں دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے left hand side پہ move کر کے لانا ہے تو ہم اس کو جب left hand side پہ move کر کے لائیں گے تو یہ تین step جب move کر کے آئے گا تو یہ one point اس کے بعد point میں اس کو place کر دیا جائے گا اب one point جو zero ہے اب سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہم اس decimal point کو تین decimal place تک تین step کیوں move کر کے لائے back پہ ہم دو step تک کیوں نہیں رکھتے کے کیونکہ ہمارا پھر جو third option ہے وہ wrong ہو جائے گا یعنی یہ ten value consider ہو جائے گی جو کہ ہماری ten سے less than ہونے چاہیے اس لئے ہم اس کو one point zero پہ لا کے چھوڑیں گے تو پھر اس کی جو scientific form ہے وہ یہ کہ one point zero multiplied by ten raise to power 3 اب ten raise to power 3 اس لئے ہے کیونکہ ہم یہ decimal point left hand side پہ تین step تک لے کر آئے یعنی تین zero کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وہ place کے اس لئے یہ raise to power 3 ہے اگر ہم اسی value کو decimal point کو right hand side میں move کریں گے تو پھر ہماری value raise to power میں جو ہے وہ negative میں آئے گی can also be written in exponential form as one point zero e3 اب یہ کیا ہے ابھی جو ہم نے scientific form لکھی آپ نے اسی کو exponent میں جب convert کرنا ہے تو یاد رکھیں one point zero آپ as it is as لکھیں گے اور multiply اور ten کی جگہ پہ exponent کا جو symbol ہے وہ لگا دیں گے اور جو raise to power ہے وہ 3 end پہ لگا دیں گے اس لئے یہ value بنی ہماری one point zero e3 تو اس کے example میں one point zero ہمارا منٹیسہ ہے اور three جو ہے یہ ہماری exponent کی value تو یہ اس کا final solution تھا پھر اسی طرح اگر ہمارے پاس another value ہے zero point zero zero یعنی یہ example اس لئے کہ اگر آپ کا decimal point right hand side پہ move کر کے جانا ہو تو پھر اس کو ہم کیسے use کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس decimal point کو تین step تک لے کے جانا ہے کیونکہ اگر ہم 9 کے بعد 5 کے بعد بھی اس کو لے کے جائیں تو 95 ہمارا 10 سے بڑھا ہو جاتا ہے لیکن 9 کے بعد اب گر ہم اس کو place کرتے ہیں تو یہ 9 ہمارا 10 سے less تھا یعنی ہمارا جو third rule ہے اس کا exponential value کا وہ accurate ہو جائے گا تو لہٰذا پھر ہمارے پاس value ہوگی 9.587 multiply 10 is to power minus 3 کیوں اب ہم decimal point کو right hand side پہ move کر کے لائیں تو یہ تھا ہمارا scientific اور exponential notation اس کے بعد ہمارے پاس جو third topic ہے وہ ہے range اور precision کیا چیز ہے range اور precision کا یہ بھی float values کو dealing کے دوران ہی اس topic کو ہم read کرتے ہیں possible value that floating type variable can store are described in term of precision and range کہ جو ہمارے پاس float values store کی جاتی ہیں variables کے اندر تو اس کو ہم range اور precision کی صورت میں بھی بیان کرتے ہیں اب range اور precision کیا ہے precision کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی value decimal point کے بعد کتنے درجے تک mention ہے یعنی how many digits are presented after the decimal point اور range کیا ہے it is the exponential power of 10 کہ دس کی طاقت جو ہے یا دس کی rise to power جو ہے وہ کیا ہماری value بنتی ہے اس کو یہ ہم درجہ زیلے کے example سے سمجھیں گے کہتا float variable has the precision of 6 digits and the range of 10 raise to power minus 38 سے لے کے plus 38 تک یعنی یہ اس کی maximum اور minimum جو ہے وہ range دکھائے گی تو یہ اس کی range ہے اور 6 اس کے digits ہیں یعنی اشارے کے 6 درجے تک جو ہے یہ value کو present کر سکتا ہے مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ایک value 0.12345678 multiplied by 10 raise to power 3 تو یہ ہمارے پاس ایک value ہے تو کہتا ہے اس value کے اندر جو ہمارے پاس precision ہوگا وہ ہوگا 8 کیونکہ اشارے کے بعد ہمارے پاس 8 digit ہیں اور range ہے اس کی 3 کیونکہ دس کی طاقت جو ہے وہ تین ہے ہمارے پاس تو یہ جہاں تھے ہمارے آج کی topic first پہ ہم نے سب سے پہلے discuss کیا different problems جو floating point numbers کو deal کرنے گدران آتے ہیں جس میں cancellation error arithmetic under flow اور arithmetic overflow cancellation error میں کیا ہے کہ جب ہم دو ایک values کو دو float values کو آپس میں deal کرتے ہیں کافی large اور ایک small کو تو چھوٹی value کو reject کر دیا جاتا اس کو deny کر دیا جاتا ہے اور arithmetic under flow کیا ہوتا ہے جب ہم very small value کو آپس میں calculate کریں تو answer 0 کی فارم میں آجئے اور where arithmetic overflow جو ہے اس میں ہمارے پاس answer garbage value کی صورت میں آتا ہے یعنی out of range جس کو آپ overflow کہتے ہیں اس فارم میں آجاتا ہے ہمارے پاس answer دوسرا topic ہم نے start کیا تھا scientific اور exponential اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ value float value جو کافی بڑی values ہوتی ہیں ان کو simple اور short کر کے لکھنے کا جو process اس کو کہتے ہیں scientific اور exponential rotation تو اس میں ہم simple value کو سب سے پہلے scientific فارم میں convert کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی کو ہم exponent میں convert کریں گے اور last پہ تھا ہمارے پاس range اور precision تو یہ تھا آج کا topic ہمارا thanks for watching channel subscribe کریں اور bell icon کو click کریں منimmی ار Querго ہی ـ ـ ـ